موسیقی اس وڈیو میں میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سفر میراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ بیان کروں گا امید آپ ضرور پسند فرمائیں گے میراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے چنانچہ میراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام بارغاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی خوش خبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آبِ زمزم سے دھویا پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغاہ میں براک پیش کی اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصا کی طرف لے گئی بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء مرسلین علیہ مسللات و سلام کی امامت فرمائی پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئی حضرت جبریل امین علیہ سلام نے باری باری تمام آسمانوں کی دروازے کھلوائی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ سلام دوسرے آسمان پر حضرت یحیی اور حضرت عیسیٰ علیہ مسللات و سلام تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ سلام و سلام چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ سلام پانچوے آسمان پر حضرت حارون علیہ سلام شت آسمان پر حضرت موسی علیہ سلام اور ساتوے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلام کی عزت و تقریم کی اور تشریف آوری کی مبارک بادیں دی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کی اجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل صدرت المنتحہ تک پہنچے اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے اس لیے حضرت جبریل امین علیہ سلام آگے ساتھ جانے سے موزرت کر کے وہیں رہ گئی پھر مقام قرب خاص میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 نے ترکیان فرمائی اور اس قرب آلہ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق افکار و خیالات بھی پرواز سے آجز ہیں وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور مقصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئی زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے ابزل برتر علوم پائے امت کے لئے نمازیں فرض ہوئیں نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی جنت دوزق کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے جب جب سرور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت واویلہ کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور کافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ نے بتائے تھے کافلوں کے آنے پر ان سب کی تزدیق ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ